نمسکار ہر ہیرنگ ایڈ خریدنے کا پلان بنا رہے وقتی کے مند میں ہیرنگ ایڈ کی بیٹریز کو لے کر کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں اور ہر ہیرنگ ایڈ یوزر کے لیے یہ جاننا بہت فائدہ مند ہے کہ کس طرح وہ اپنی ہیرنگ ایڈ کی بیٹریز سے زیادہ لمبے سمجھے تک کام لے سکتا ہے تو آئیے آج ہیرنگ ایڈ کی بٹن بیٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے انت میں میں آپ کو کچھ ایسی گلتیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کی میرے کئی مریض کر چکے ہیں لیکن آپ کو ہرگز نہیں کرنی ہے نمسکار میں ڈاکٹر راجیو بھاٹیا ایک انٹی سرجن ہوں اور مجھے کان کی مایکرو سرجری اور سننے سمبندد بیماریوں کے علاج میں وشیش روچی ہے ہیرنگ ایڈ کی بیٹری تین دن سے تین ہفتے تک چل سکتی ہے باقی آم بٹن سیل تو کہیں زیادہ چلتے ہیں ہماری رسٹ واچ میں تو قریب ایک سال تک چل جاتے ہیں تو من میں یہ سوال اٹنا لازمی ہے کہ بھلا ہیرنگ ایڈ کی بیٹری اتنا کم کیوں چلتی ہے ہیرنگ ایڈ کی بیٹری کا کام اتنا آسان نہیں ہے کہ بس ایک گھڑی کو ٹک ٹک کراتے رہنا ہے یہ تو ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کو پاور دے رہی ہے آپ کی ڈیجیل ہیرنگ ایڈ ایک ایڈوانسٹ مینی کمپیوٹر ہی تو ہے اپنے دوسرے چھوٹے کمپیوٹر یعنی سمارٹ فون کو تو آپ ڈیلی ری چارج کرتے ہوں گے نا اور سمارٹ فون کو تو ہیرنگ ایڈ کے مقابلے کہیں کم گھنٹے استعمال کیا جاتا ہے تو بتائیے اس ننی سی جان سے اتنی امید کیوں ہیرنگ ایڈ کی بیٹری زنک ائر ٹکنالوجی پر آدھارت ہے بیٹری کے اندر زنک بھرا ہوا ہوتا ہے بیٹری کی ستح پر باریک باریک چھید ہوتے ہیں جنہیں کی ایک سٹکر کی مدد سے دھکا ہوا ہوتا ہے یہ سٹکر ہوا کو بیٹری کے اندر جانے سے روکے رکھتا ہے استعمال سے ٹھیک پہلے اس سٹکر کو ہٹایا جاتا ہے ایسا کرنے پر ہوا بیٹری کے اندر چلی جاتی ہے اور ہوا میں اپستیت آکسیجن زنک کے ساتھ ریاکشن کرتی ہے جس سے کی الیکٹرکل انرجی پیدا ہوتی ہے زنک ائر ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیٹری ہمیشہ ہی کانسٹنٹ والٹیج دیتی ہے استعمال کے ساتھ دھیرے دھیرے کمزور نہیں ہوتی جب یہ بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے تب ہیرنگ ایڈ میں سے ایک وارننگ بیپ سنائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی بیٹری بدل دیجئے ورنہ یہ بیٹری کچھ ہی گھنٹے میں ڈیڈ ہو جائے گی ہیرنگ ایڈ کی بیٹریز مکھے تہا چار سائز کی آتی ہیں ہر سائز کے پیکٹ کا کلر اور اس بیٹری پر لگے ہوئے سٹکر کا کلر فکس ہوتا ہے اس کلر کوڈنگ کو انتراشتری مانیتہ پرابت ہے اگر آپ اپنی بیٹری کا نمبر بھول بھی جائیں تو صرف کلر بتا کر بھی نیا پیکٹ خرید سکتے ہیں بیٹری کتنے دن چلے گی یہ ہر ہیرنگ ایڈ ویرر کے لیے فرق ہوتا ہے ہیرنگ ایڈ بیٹری کی لائف کئی باتوں پر نربھر کرتی ہیں پہلا ہے سیویریٹی آف ہیرنگ لاؤس ہیرنگ لاؤس جتنا زیادہ ہوگا ہیرنگ ایڈ کو آواز کو اتنا ہی زیادہ ایمپلیفائی کرنا پڑے گا اور اس میں بیٹری زیادہ خرچ ہوگی دوسرا ہے بیٹری کا سائز آج کل کئی لوگ چھوٹی سے چھوٹی ہیرنگ ایڈ لینا پسند کرتے ہیں جتنی چھوٹی ہیرنگ ایڈ ہوگی اس میں اتنی ہی چھوٹی بیٹری لگے گی جتنی چھوٹی بیٹری ہوگی اس میں اتنا ہی کم زنگ ہوگا اور اسی لئے اس کی لائف بھی اتنی ہی کم ہوگی تیسرا ہے پرسنل یوزیج کوئی وقتی دن میں کتنے گھنٹے کے لیے ہیرنگ ایڈ کا استعمال کرتا ہے چوتھا ہے کہ آپ ہیرنگ ایڈ کے ایڈیشنل فیچرز کا کتنا استعمال کرتے ہیں لیے آپ دن میں کچھ گھنٹے اپنے ٹی وی یا فون کا آڈیو بلیوٹوث ہیرنگ ایڈ کے دوارا سٹریم کر کے سنیں گے تو آپ کی بیٹری زیادہ خرچ ہوگی اور کم چلے گی ایسا آپ کے سمارٹ فون میں بھی تو ہوتا ہے اگر آپ کئی ایپ ایک ساتھ چلاتے ہیں یا بلیوٹوث کا استعمال کرتے ہیں تو بیٹری جلدی ڈرین ہو جاتی ہے پانچوہ ہے انوائنمنٹل فیکٹر یا واتا ورن جس میں آپ اپنی ہیرنگ ایڈ کا استعمال کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے تاپمان یعنی ٹیمپریچر بہت ادھک گرمی یا بہت ادھک سردی دونوں ہی ہیرنگ ایڈ کی بیٹری کی لائف کو کم کر دیتے ہیں واتا ورن کا دوسرا فیکٹر ہے ہیومیڈیٹی یا دی بیٹری کسی نمی والے استعمال جیسے باثروں اتیادی میں رکھ دی گئی ہو تو مویسچر اس کے اندر جا کر بیٹری کو خراب کر سکتا ہے واتا ورن کا تیسرا فیکٹر ہے آلٹیچوڈ پہاڑوں پر انچائی پر جانے پر ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اسی کارنٹ سے ہیرنگ ایڈ کی بیٹری کی لائف بھی کم ہو جاتی ہے بہتر رہے گا کہ ہیرنگ ایڈ لینے کے بعد کچھ مہینوں کے لئے آپ اپنی نئی بیٹری لگانے کی تاریخ نوٹ کر کے رکھیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی بیٹری کتنے دن چلتی ہے تو اپنی ہیرنگ ایڈ بیٹریز کو زیادہ دن چلانے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں ہمیشہ ہیرنگ ایڈ کے پیکٹ پر ڈیٹ نوٹ کریں اور پرانے پیکٹ کو پہلے استعمال کریں اپنی ایکسٹرا بیٹریز کو روم ٹیمپریچر پر ایسی جگہ رکھیں جہاں نمی نہ ہو ہمیشہ صاف ہاتھوں سے ہی ہیرنگ ایڈ کی بیٹری بدلے کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر لگی دھول اور چکنائی ہیرنگ ایڈ اور بیٹری دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بیٹری کے اوپر کا سٹکر تب ہی ہٹائیں جب آپ بیٹری بدلنے والے ہو ایک بار سٹکر ہٹا دینے پر کیمیکل ریاکشن شروع ہو جاتا ہے اور وہ سٹکر واپس چپکا دینے پر بھی نہیں رکتا ہے سٹکر ہٹا کر بیٹری کو چار پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں ایسا کرنے سے اس کے اندر ہوا اچھے سے چلی جاتی ہے اور کیمیکل ریاکشن اچھی طرح شروع ہو کر پوری وولٹیج ملتی ہے ایک نئی ریسرچ کے مطابق ایسا کرنے پر بیٹری کی لائف تین دن تک بڑھ سکتی ہے رات کو سوتے سمیں ہیرنگ ایڈ کو آف ضرور کر دیں اور اس کا بیٹری کمپارٹمنٹ کھول کر ہیرنگ ایڈ کے ساتھ ملے ڈرائی باکس میں ضرور رکھ دیں ایسا کرنے سے ہیرنگ ایڈ اور بیٹری دونوں میں اگر کوئی نمی چلی گئی ہو تو وہ رات بھر میں سوک جاتی ہے اور ہیرنگ ایڈ اور بیٹری دونوں کی لائف بڑھ جاتی ہے اگر آپ نے کسی کارنوش ہیرنگ ایڈ کا استعمال لمبے سمیں تک نہیں کرنا ہے تو اس میں سے بیٹری پوری طرح نکال کر کسی سرکشت ستھان پر رکھ دیں اب میں بیٹری سے سمبندت کوئی غلطیاں آپ کو بتانا چاہوں گا جو میرے کئی مریض کر چکے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہرگز نہ کریں پہلا ہے بیٹری کو فریج میں رکھنا ایسا کرنے سے بیٹری کا تاپان بھی کم ہوتا ہے اور اس میں نمی بھی آ سکتی ہے اور یہ دونوں چیزیں بیٹری کی لائف کے لیے ٹھیک نہیں ہیں دوسرا ایکسٹرا بیٹریز کو کار کے گلو کمپارٹمنٹ پر رکھنا یہاں بیٹریز کے اوور ہیٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے تیسرا ہے ہیرنگ ایڈ کو نہاتے ہوئے یا شیونگ کرتے ہوئے باتھ روم کے کاؤنٹر پر چھوڑنا چوتھی غلطی ہے ان یہ آم بٹن سیلز کو ہیرنگ ایڈ میں استعمال کرنے کی کوشش کرنا یاد رکھیں آم بٹن سیلز کی وولٹیج اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور ان کے لیک ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے ایسا ہونے پر آپ کے ہیرنگ ایڈ کے سرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کے ہیرنگ ایڈ کی وارنٹی بھی ختم ہو سکتی ہے پانچویں غلطی ہے کہ اگر استعمال کرنے کا ارادہ نہ ہو تب بھی اتسکتا وش بیٹری کے سٹکر اتار کے دیکھنا ایک مہاشے نے تو پیکٹ کی چھے کی چھے بیٹریز کے سٹکروں ایک ساتھ اتار کر دیکھے اور چپکا کر واپس رکھ دیئے یاد رکھیں کہ ایک بار سٹکر ہٹانے پر بیٹری میں کیمیکل ریاکشن شروع ہو جاتا ہے اور یہ سٹکر کو واپس چپکانے پر بھی نہیں رکھتا ہے اور ایک بار اگر کیمیکل ریاکشن شروع ہو گیا تو کچھ سمیں بعد بیٹری ڈیڈ ہو ہی جائے گی چاہے اسے ہیرنگ ایڈ میں نہ بھی لگائیں چھٹی غلطی ہے ہیرنگ ایڈ بیٹریز کو پاکٹ پرس یا میٹل کی کسی ڈیبیا میں رکھنا ہیرنگ ایڈ کی بیٹری چابیوں سککوں یا دھاتو کی کسی انیے وسطو کے سمپرک میں آنے پر شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے اور ایک آخری بہت بڑی غلطی ہے ہیرنگ ایڈ کی لوس بیٹری کو لا پروائی سے ادھر ادھر ٹکھ دینا جہاں وہ پالتو جانوروں یا چھوٹے بچوں کے ہاتھ لگ جائے اگر کوئی انسان یا پالتو جانور غلطی سے اس بیٹری کو نگل جائے تو فوراں ڈاکٹ ریسل آ لیں اسی لئے ہیرنگ ایڈ بیٹریز کے پیکٹ کو انیے دوائیوں کے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ویقتی غلطی سے اسے ٹیبلٹ سمجھ کر نگل لیں آنے والی ویڈیوز کی جانکاری پانے کے لئے کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آپ کے سوالوں اور سجھاوہ کا مجھے کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا اپنا بہمولی سمجھ دینے کے لئے دھنیواز